السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماری اور اسلام بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور آزمائش کے موقع پر صبر کرنے والا عجر کا مستحق ہوتا ہے یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی تلافی کا سبب ہے جائز طریقے سے علاج کرنا توقع کے خلاف نہیں البتہ دواہی کو اصل نہ سمجھے کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ مریض کے عیادت کرے اسے بھروسہ دلائے اور صبر کی تلقین کرے سانتھ میں یہ دعا بھی پڑھ دے اسأل اللہ رب العرش العظیم این یشفیق موت کی تمنا کرنا کیسا ہے انسان کے لئے زندگی میں کبھی ایسا موڑ آتا ہے کہ شدید مصیبت یا سخت فتنی کی تاب نہ لاکر موت کی تمنا کرنے لگتا ہے یا بعض خودکشی کر لیتے ہیں یاد رکھیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان ہلاکت کا راستہ اختیار کرے بہرحال جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور سکرات الموت تاری ہو تو چاہیے کہ اس کے قریب بیٹھ کر تھوڑے بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھے جیسا کہ حدیث شریف میں من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے و جنت میں داخل ہوگا مگر پڑھنے پر اسرار نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے پریشانی اور بیچینی کے وقت کچھ غلط نہ بول دے بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ میت کے قریب قوان پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ راعت کی تلاوت کرے اس سے روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے وفات کے بعد فعون میت کی آنکھیں بند کر دیں اور جبروں کو کسی کپڑے وغیرے سے بان دیں اور آنکھیں بند کرنے والے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے دعا یہ ہے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ اس کے بعد میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں اور جوڑوں کو آہستہ آہستہ نرم کریں اور پیروں کے انگھوٹے ملا کر کپڑے وغیرے سے بان دیں پیٹ پر کوئی بھاری چیز بھی رکھ دیں تاکہ پیٹ نہ پھولے جب یہ سارا کام کر لیں تو کوئی خوشبو یا گربتی وغیرے جلا کر میت کے قریب رکھ دینی چاہیے خیال نہ ہے کہ ناپاک آدمی میت کے پاس نہ جائیں جیسے جنبی شخص جس کو غسل کی ضرورت ہو غسل کی حاجت ہو اور حید و نفاس والی عورتیں ان کو بھی میت کے قریب نہیں جانی چاہیے بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کے رشدار پاس بیٹھ کر قوان پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں ایسا کرنا مکروح ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں غسل کے بعد تلاوت قرآن کر سکتے ہیں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کو نہلائے کون عموما یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت کے قریبی رشدار غسل وغیرے کے طریقے سے نواقف ہوتے ہیں پھر وہ کسی اور کو ڈھونتے فرتے ہیں یہ کتنی بری بات ہے کہ بیٹی اپنی ماں کا غسل کسی اور سے کرائے اس لئے غسل کے طریقے سیکھنے چاہیے ہاں اگر بدرجہ مدبوری قریبی رشدار غسل نہ دے سکتے ہوں تو پھر جو تقویٰ و تحارت کے خوگر اور مسائل سے واقف ہو ان سے غسل کرا سکتے ہیں غسل کرانے والے کے لئے مستحب ہے کہ وہ باوضو ہو کر غسل کرائے پہلے وضو کر لے اس کے بعد غسل کرائے بچہ و بچی کو غسل دینے کا مسالہ اگر ایسے چھوٹے بچے یا بچی کا انتقال ہو جائے جن کو دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی ہے کسی قسم کا خیال نہیں آتا ہے تو ایسے چھوٹے بچے کو عورتیں اور ایسی چھوٹی بچی کو مرد حضرات غسل دے سکتے ہیں ہاں اگر بچہ یا بچی اتنے بڑے ہو کہ ان کو دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے خیالات بڑھتے ہیں تو بچے کو مرد اور بچی کو عورتیں غسل دیں گی آخری مسئلہ یاد رکھیں میت پر رونے کے بجائے سبر کرنا چاہیے کیونکہ موت برحق ہے ہر انسان کو موت سے واسطہ پڑتا ہے چاہے امیر ہو یا غریب بادشاہ ہو یا فقیر محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا جھوپڑی میں زندگی بسر کرتا ہو ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی کسی شاعر نے کہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے بہرحال موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے موت پہ جزا و فضا کرنا چیخنا چلانا نوحہ خانی کرنا سینہ پیٹنا ان پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے اس سے بچنا چاہیے البتہ غمغین ہونا اور آنکھوں سے آنسو بھیجانا یہ فطری چیز ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اگر آپ بھی دینی مسائل سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے تبلغ دین کا فرض انجام دیں